ارشد ندیم کو دس کروڑ روپیہ اور مل گیا آصیف علی زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان کے صدر کی طرف سے ناظرین ارشد ندیم کے اوپر ابھی تک انعامات کی برسات ہو رہی ہے کروڑوں روپیہ لٹایا جا رہا ہے ارشد ندیم کے اوپر ابھی تک کتنے انعامات مل چکے ہیں ارشد ندیم کو ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں فی الحال لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آصیف علی زرداری صاحب نے دس کروڑ روپیہ دیا ہے اور اس سے ایک دن پہلے ناظرین اس سے ایک دن پہلے ٹیوٹا انڈس موٹرس کی جانب سے فورچیونر جی آر ایس دی گئی ہے جس کی مالیت دو کروڑ روپے بنتی ہے آپ کو ایک نظر دلوا دیتے ہیں کہ ابھی تک ارشد ندیم کو ٹوٹل کتنے انعامات ملے ہیں ناظرین پندرہ کروڑ روپے شہباز شریف صاحب نے دیا تھا دس کروڑ روپےہ مریم نواز صاحبہ نے دیا تھا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے سیوک آر ایس ٹربو بھی دی گئی تھی جس کی مالیت تقریباً ایک کروڑ روپے ہے ناظرین سندھ گورنمنٹ کی جانب سے پانچ کروڑ روپےہ دیا گیا تھا کیا الیکٹرک کی جانب سے بیس لاکھ روپےہ دیا گیا ہے اور ناظرین ایک کنال کا گھر دیا گیا ہے کبیر ٹاؤن لہور والوں کی جانب سے ناظرین اس کے علاوہ بھینس دی ہے ان کے اپنے سسر نے سزوکی آلٹو دی ہے علی شیخانی نے علی شیخانی کی جانب سے سزوکی آلٹو کے علاوہ بانوے لاکھ روپےہ بھی دیا گیا ہے ناظرین سندھ گورنر نے دس لاکھ روپےہ دیا پرائم ایک سولر پینل والوں نے ان کے گھر پر سولر پینل لگا دیا علی زفر کی جانب سے دس لاکھ روپےہ دیا گیا اے آروائے کے مالک کی جانب سے اپارٹمنٹ دیا گیا کروڑوں روپے کا ناظرین گو پیٹرولیم کی جانب سے ایک گاڑی دی گئی فری فیول دیا گیا پوری زندگی کے لیے اور اولمپکس کی جانب سے انہیں ڈیڑھ کروڑ روپےہ ملا ابھی ریسنٹلی میزان بینک کی جانب سے 92 لاکھ روپےہ اور ملا ہے ناظرین جو پاکستان کے چھوٹے موٹے برینڈز ہیں جیسے کہ چیزیس بسکن روبنز ان سب کی جانب سے بھی 5 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک کے انہمات دیے گئے ہیں تو موٹا موٹا اگر میں آپ کو بتاؤں نا موٹا 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 یہ ہے کہ 15 کروڑ شہباز شریف صاحب 5 کروڑ سندھ گوارمنٹ 20 کروڑ ہو گیا 10 کروڑ روپیہ مریم نواز 30 کروڑ روپیہ ہو گیا 10 کروڑ آسیف علی زرداری صاحب کتنا ہو گیا 40 کروڑ روپیہ یہ سیدھے سیدھے بڑے انہمات ہیں اس کے علاوہ ارشد ندیم کے پاس گھر میں گاڑیوں کی کولیکشن پوری ہو گئی ہے ٹیوٹا فارشونر جی آر ایس مل گئی ہے جب کسی شادی پر یا گھومنے پھرنے فیملی کے ساتھ جانا ہوگا تو ٹیوٹا فارشونر جی آر ایس نکالیں گے ان کے گھر میں ایک الٹس گرینڈی اپلائٹ فور کھڑی ہے وہ پتہ نہیں کس نے دی ہے ناظرین جب اپنے گھو میں گھومنا ہوگا تو ٹیوٹا فارشونر کی جگہ الٹس گرینڈے نکالیں گے ارشد ندیم اور ناظرین جب اسلام آباد کی طرف آنا ہوگا تو وہ اپنی سیوک آر ایس تربو استعمال کریں گے ناظرین ایک آلٹو بھی ان کو دی گئی ہے آلٹو وہ استعمال کر لیں گے اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے ناظرین اس کے علاوہ گھر میں سولر پینل تو لگ گیا ہے اور لہور میں کبیر ٹاؤن میں کنال کا گھر بھی مل گیا ہے کراچی میں اپارٹمنٹ بھی مل گیا ہے ناظرین زندگی ہو گئی ہے سیٹ ارشد ندیم کے اس کے ساتھ ساتھ انیسویں گریڈ میں نوکری بھی تو مل گئی ہے لہور میں خیر ناظرین آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ